یہ سارا جو سلسلہ ہے وہ کیا تھا وہ اس کو اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کڑی کہاں ملتی ہے اس سے پہلے نظام کہاں ملتا ہے اس کے پہلے وہ ترطیب کیا تھی کہ جس تحضیم کا یہ حصہ ہے آخر وہ پہلے سلسلہ کیا تھا اس اعتبار سے دیکھا جائے گا تو حضرت دوستو عجب ماحول ہے کہ اگر کوئی آسانِ قریمہ کی کوئی پرانی چیز ملے تو اس کو تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے یہ کس تحضیم کا چلا ہوا سلسلہ ہے جو اس مقام تک پہنچا ہے اور ذات رسول علیہ السلام کو آج کے دوبار سے کیاس کیا جائے نئی عزید دوستو اس پھول کو اسی ماحول کے دوبار سے اور اس کڑی کے دوبار سے دیکھا جائے گا جس کی آگے چلتے چلتے یہ سنہلی شاخ اور سنہلی پھول ہمارے سامنے آیا ہم یہ دیکھنا اور دیکھیں گے اور اس بات کے پہجبے وہ اپنا ذہن لائیں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھرے آپ پیدا ہوئے مکہ مکرمہ کے معاشرے کے اندر لیکن آپ کڑی ہیں پیچھے ایک تسلسل ہے اور وہ تسلسل ربوت ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک کڑی ہے آدم ہے جناب ابراہیم ہے جناب اسماعیل ہے جناب موسیٰ ہے جناب عیسیٰ ہے اور آگے جناب محمد الرسول اللہ ہے اب یہ پیچھے کڑی ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پچھے ادوار میں جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کو کیسی شانے بچپن میں عطا فرمائیں کیسے مرتبے عطا فرمائیں اور دوڑے لڑکپن میں اللہ نے ان کو کیا کمال عطا فرمایا اسی ادوار سے ان کو دیکھیں گے یہ بھی اللہ کا نبی علیہ السلام ہے جو کمالات رب کے وہاں پہ ظاہر ہوئے وہی کمال یہاں پہ بھی ظاہر ہے جو مرتبے آپ نے پہلے عطا فرمائے کوئی مرتبے یہاں بھی ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے مرتبے انہی مرتبوں کا بیان ہے اور اصل کمال یہی پہ آکے شروع ہونا ہے یہ وہ مرتبہ دا جو ربی صلی اللہ علیہ وسلم جنب علیہ نے اس ادوار سے ہم دیکھیں گے اس ریاستمی دیکھیں گے یہاں غلطی کیا ہوئی مثلاً اب دیکھئے ابھی میں آگے چل کے یہ بات آپ کے سامنے لاؤں گا غلطی کیا ہوئی کہ فی زمانہ آج کی ادوار سے کیاس کر لیا گیا کہ دیکھیں ہم ایسے ہیں یادہ وہ ایسے تھے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں تھا لاؤس بیزا اس انداز کے ساتھ بیان کرنا اب یہاں جتنے بھی گزرک بھی موجود ہیں سمیدار ہیں علاقہ ہے بلوچستان ایک ہے علاقہ پنجاب لاہور یا بلوچستان نہیں جاتے ڈیرہ غازی خان ہے میعوالی ہے اس طرح کے جو علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر جو وڑیرے ہیں بڑے بڑے رئیس ان رئیسوں کا بڑا بڑا کاروبار ہے بکنیاں پارنا یا اس طرح کے لیبر کے جس سلسلے ہیں یا یہ جو فطری سلسلے ہیں یہ ان کا طریقہ کار ہے اب سبہ حقیق یہاں موجود ہیں مجھے ذرا سوچ کے بتائیے کہ ہم جہاں بیٹھے ایک بندہ لوئے کا کاروبار کرتا ہے یا ایک بندہ مادی سلسلے سے اور کئی کاروبار کرتا ہے یا اس کاروبار کو اپنے کاروبار سے کیا سکنے گا اور کہے گا نہیں وہ بیکفرڈ علاقہ ہے میں اپنی جدید علاقے میں ہوں نہیں اس طور کی اپنی قفیت ہے اس کے پاس اپنے اصباب ہیں اس طور کا اپنا سلسلہ ہے اور اس بہول کے اپنے اصباب ہیں اس کو اسی اعتبار سے دیکھا جائے گا نہ کہ اس اعتبار سے دیکھا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کے پاس بکریاں پنجیاں اور کیا ہے یہ نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس دور میں اس بحول میں اس نظام کے اندر چونکہ بایا یہ جاتا ہے اس اعتبار سے اس کو اس اعتبار سے دیکھیں گے اور ہمارے پاس یہ چیز پائی جاتی ہے اس کو اس لحاظ سے دیکھا جائے گا اس اعتبار سے یہ بات واضح نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں اٹھنے والا بندہ زادہ رسول علیہ السلام کو اس اعتبار سے نہیں دیکھے گا کہ میرے پاس ماتی ذرائع اتنے زیادہ ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا زیادہ اس طرازوں کے ان کو تولہ جائے اس رحاظ سے نہیں تولہ جائے گا بلکہ اس رحاظ سے تولہ جائے گا کہ ان کے پاس ایسے ماحول میں کہ جس ماحول کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا اللہ نے اس ماحول میں ایسی شخصیت کو پیدا کروایا جو قاسم بھی ہیں موتی بھی ہیں اور ساری نعمتی اطافت نوالہ ایسی شخصیت کو رب زلجلال جلدہ والا نے اب چونکہ یہ باتیں عموماً علاقے کے اندر ماحول کے اندر بیان نہیں کی جاتی اس کے اعتبار سے شاید بات لوگوں کو سکی لذر آئے لیکن عزیز دوستو فی زمانہ ایسی باتوں کو سمجھنا سیرت کے اعتبار سے یہ بہت ضروری ہیں میں نے یہ جان پوجھ کر کے سلسلے اس لیے شروع کیے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو سکار کی سیرت کے خفیہ راز چھپے کو پہلو اور وہ خوشمودار موتی جو کہ اندر چھپے ہوئے ہیں ان کی سمجھ نہیں ہے اور وہ باہر کے جو یہ آلودہ ذہن کی لوگوں کے لحاظ سے جو معاملات ہیں ان میں پھس جاتے ہیں اور خرابی کا شکان ہو جاتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس بارگاہ میں ہر طرف خوشمو ہی خوشمو ہے جس میں ہر طرف کمال ہی کمال ہے جس کے سر سے لے کر پاؤں تک پہلے کردار سے لے کر آخری کردار تک ہر مقام پر روشنی روشنی ہے وہاں پر جو تلاش کیا جاتا ہے خرابیوں کا ہم نے دیکھنا ہے کہ جہاں خرابی ہے نہیں وہاں پر خرابیوں کے سلسلے ہیں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ رب زلجلال نے جس کو خوشمو عطا فرمائی ہے اسی کی خوشمو سے یہ زمانہ خوشمو دار ہے اسی کی برکے سے یہ زمانہ موتر ہے اسی کے لحاظ سے کمال ہے